آئینوں کو پتھروں کے درمیاں کیسے کریں داستانِ دردِ دل ان سے بیان کیسے کریں آئینوں کو پتھروں کے درمیاں کیسے کریں داستانِ دردِ دل ان سے بیان کیسے کریں زبط لازم ہے یہاں آہو فغان کیسے کریں زبط لازم ہے یہاں آہو فغان کیسے کریں خود کو اس محفل میں زیب داستان کیسے کریں خود کو اس محفل میں زیب داستان کیسے کریں موسمِ اقل و خرد کی پیشوائی کے لیے موسمِ اقل و خرد کی پیشوائی کے لیے اپنے دامانِ طلب کی دھجیاں کیسے کریں موسمِ اقل و خرد کی پیشوائی کے لیے اپنے دامانِ طلب کی دھجیاں کیسے کریں جو بھی ہے کوسِ تبسم زہر سے لبریز ہے جو بھی ہے کوسِ تبسم زہر سے لبریز ہے ہر ادا پر ہم محبت کا گمہ کیسے کریں جو بھی ہے کوسِ تبسم زہر سے لبریز ہے ہر ادا پر ہم محبت کا گمہ کیسے کریں موسمِ دیوانگر کا ہے تقاضہ ہی غلط موسمِ دیوانگر کا ہے تقاضہ ہی غلط اپنے دامان اپنے ہاتھوں دھجیاں کیسے کریں موسمِ دیوانگر کا ہے تقاضہ ہی غلط اپنے دامان اپنے ہاتھوں دھجیاں کیسے کریں ان زمین والوں نے بخشی ہیں مجھے مجبوریاں دوستی کا حق اداعے آسمان کیسے کریں جب ہمیں معلوم ہے یک دو نفس ہے زندگی جب ہمیں معلوم ہے یک دو نفس ہے زندگی پھر تمنہِ حیاتِ جاویدان کیسے کریں جب ہمیں معلوم ہے یک دو نفس ہے زندگی پھر تمنہِ حیاتِ جاویدان کیسے کریں تنگ ہے ہم پر زمین اور آسمان بھی دور ہے تنگ ہے ہم پر زمین اور آسمان بھی دور ہے زندگی نہ مہرباں ہے مہرباں کیسے کریں تنگ ہے ہم پر زمین اور آسمان بھی دور ہے زندگی نہ مہرباں ہے مہرباں کیسے کریں تھک چکے ہیں گردشِ حالات سے لڑ لڑ کے ہم اب جدا اپنے دلوں سے تلخیاں کیسے کریں تھک چکے ہیں گردشِ حالات سے لڑ لڑ کے ہم اب جدا اپنے دلوں سے تلخیاں کیسے کریں کیا ملا کیا کھو دیا ہم نے رموزِ عشق میں کیا ملا کیا کھو دیا ہم نے رموزِ عشق میں اب بھلا اندازہِ سود و زیان کیسے کریں کیا ملا کیا کھو دیا ہم نے رموزِ عشق میں اب بھلا اندازہِ سود و زیان کیسے کریں یخزدہ پتھر ہو جن کے سینے ادراک میں داستان درد دل ان سے بیان کیسے کرے یخزدہ پتھر ہو جن کے سینے ادراک میں داستان درد دل ان سے بیان کیسے کرے آئینے ہیں کیوں رہیں ہم پتھروں کے درمیان خود کو اس محفل میں نظر دشمنہ کیسے کرے اب کہیں شاخِ تمنا پر نپتی ہے نپول اب کہیں شاخِ تمنا پر نپتی ہے نپول دل کے ویرانے کو فرہت گل ستان کیسے کریں اب کہیں شاخِ تمنا پر نپتی ہے نپول دل کے ویرانے کو فرہت گل ستان کیسے کریں کیا ملا کیا کھو دیا ہم نے رموزِ عشق میں اب بھلا اندازہِ سود و زیان کیسے کریں زبط لازم ہے یہاں آہو فغان کیسے کریں خود کو اس محفل میں زیبِ دانستان کیسے کریں چمکتے ہیں میری آنکھوں میں تارے تیری یادوں کے میری گزری ہوئی ساری حیاتی پر یہ غالب ہیں میری گزری ہوئی ساری حیاتی پر یہ غالب ہیں جو لمحے ان دنوں میں نے گزارے تیری یادوں میں اور آخری شیر ہے جدائی کا نہیں ہے خوف اکلم ہے کا اب اینی جدائی کا نہیں ہے خوف اکلم ہے کا اب اینی گزر جائے گا جی من بھی سہارے تیری یادوں کے گزر جائے گا جی من بھی سہارے تیری یادوں کے بہت شکریہ تاہر شاہ صاحب کو تشریف لائیو اپنا کلام پیش کیجئے تاہر شاہ صاحب مبارک بہت ہو رہی ہے جب سے پہچان تیرے بام سے ہو رہی ہے جب سے پہچان تیرے بام سے پا رہا ہے عشق عرفان تیرے بام سے ہو رہی ہے جب سے پہچان تیرے بام سے پا رہا ہے عشق عرفان تیرے بام سے ایک تجلی تو فلک سے گری تھی دور پر ایک تجلی تو فلک سے گری تھی دور پر ایک تجلی کا ہے امکان تیرے بام سے ایک تجلی کا ہے امکان تیرے بام سے اور ایک تجل کی چنشہ تو نور بدن دولت دل حسن کا دھارہ تو نور بدن دولت دل حسن کا دھارہ میں خاک بسر چاک گریبان بچارہ تو چاند کرن پائے چمک تجھ سے ستارہ تو چاند کرن پائے چمک تجھ سے ستارہ میں ہجر کرا ہی شب امید کمارہ میں ہجر کرا ہی شب امید کمارہ میں عشق بھنور ہوں تو محبت کا کنارہ میں عشق بھنور ہوں تو محبت کا کنارہ اس حال جنو خیز میں دے مجھ کو سہارہ مسکان کی دنیا نے کی ہے تیری غلامی مسکان کی دنیا نے کی ہے تیری غلامی دکھ درد کی جاگیر کا ہے مجھ پہ اجارہ ایمان تمنا تو محبت کا جہاں تو ایمان تمنا تو محبت کا جہاں تو تو اخسن تقویم کا شہکار نظارہ صدر کی اجازت سے ایک غزل کے چند اشار اور ایک نظر پیش کرنا چاہوں گا اور شازی اکبر صاحبہ کو بہت بہت مبارک بات اور بہت اچھا لگا اس محفل میں مضمون سن کے پہلے پھر شائعی اور بہت سجی رہے تو غزل کے چند اشار بہشتِ زیز طلبگارِ جفا ہے پھر سے بہشتِ زیز طلبگارِ جفا ہے پھر سے آج بھولے سے تیرا نام لیا ہے پھر سے بزن پر کیف ہے شوخ ہے رنگین بھی ہے بزن پر کیف ہے شوخ ہے رنگین بھی ہے درد کا رنگ مگر آج سیوا ہے پھر سے آشیاں راک ہوا ہے شبِ رفتہ کوئی آشیاں راک ہوا ہے شبِ رفتہ کوئی اس لیے نوحہ کناہ بادِ سبا ہے پھر سے ایک روزن سا کھلا قلب کی تاریکی میں ایک روزن سا کھلا قلب کی تاریکی میں غم نے کیا خوب میرا کام کیا ہے پھر سے برسرِ ظلمتِ شب پیکرِ شوریدہ سر برسرِ ظلمتِ شب پیکرِ شوریدہ سر روشن امید کا ننہ سا دیا ہے پھر سے اور ایک نظم ہے آج کل فیس بک آپ دیکھیں تو کیونکہ میرا تعلق سائنس سے ہے فیوچر میں یہ ہوگا کہ مستقبل میں کہ ہم جو ہے آنکھوں کے اوپر ایک ورچول ریالٹی کی اینک لگائیں گے اور جب اپنے ارتقل دیکھیں گے تو ہمیں ایک اور دنیا نظر آئے گی اس کا نام میٹاورس ہوگا اور اس میں ہم جو ہیں ہماری بجائے ہماری ہمارا ایک اتار ہوگا جس کو باب اتار کہتے ہیں تو اس میں ہم اپنی حقیقت خود بنا رہے ہوں گے جو چاہیں کہ ارتقلت ہمیں نظر آئے گا اس حوالے سے نظم کا عنوان ہے اتار میں اپنے منظر اندروں سے تمام دنیا کو دیکھتا ہوں کہیں پہ غم ہے کہیں ستم ہے کہیں خوشی ہے کہیں ادھم ہے ہر ایک منظر سے اکس لے کر میں اپنی سوچوں کے ذاویوں سے ہی تک رہا ہوں نئے مناظر بنا رہا ہوں اور ایسی سوچیں اور ایسی سوچیں کہ جو تخیل کی ہر شعوری سطح سے نیچے بحر خوابیت کی میں گویا ہے گھر کو پنہا میں تیرگی کو جو ڈھانپ لیتی ہے مجھ کو اکثر انہی خیالوں کی روشنی سے اجالتا ہوں مگر کبھی ایسی کالی راتیں میرے اندر اندھیرہ کرتی ہیں ساری صبحیں جو میرے باہر ہیں روشنی سب کو دے رہی ہیں سیاہ دن مجھ کو لگنے لگتی ہیں میں اپنی صبحیں میں اپنی شامیں درونے ذاتے نہاں کے نشتر سے ہر گھڑی یوں تراشتا ہوں میں آپ اپنا ہی کوہ کن ہوں میں اپنی ہستی سے مانیے جوہرے حقیقت نکالتا ہوں میرے ہی اندر ہیں آپ کے کتنے دریہ جاری نور کی کتنی آپ شارے میں ہر حقیقت کو اپنے وہمے نظر سے اپنی ضرورتوں کے مطابق ایسے ہی ڈھالتا ہوں میں تیرگی ہوں میں روشنی ہوں میرے ہی اندر سبھی پیمبر تمام شیطان میں آپ خود اپنا دیرتا ہوں بہت بہت شکریہ صاحب کی تشریف لائیو اپنا کلام پیش کی خود کو یوسف کی طرح لگتا ہوں بھائی جب بھی کہیں نظر آئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب اکنات اخت پیش کرتا ہوں آئی طرح لگتا ہے بہت شکریہ خدایا کردے کرم خدایا پھر سے دکھا مدینہ جنت سے کم نہیں جو جنت نمہ مدینہ کردے کرم خدایا پھر سے دکھا مدینہ جنت سے کم نہیں جو جنت نمہ مدینہ دن رات بارشیں ہوں رحمت جہاں کرم کی دن رات بارشیں ہوں رحمت جہاں کرم کی بے مثل پھر نہ ہو کیوں آقا بلا مدینہ مہروانی اور کیسے کروں بیان میں کعبہ کی شان شوکت کعبہ تیرا جلالی حیدہ فضا مدینہ مہروانی اور سوجے نہ کچھ کرے گیا بڑھکا ہوا مسافر سوجے نہ کچھ کرے گیا بڑھکا ہوا مسافر گربار تخت کی جا گربار تخت کی جا دے دے خدا مدینہ ہیں امتحان تیرے توفان بجلیاں سب ہیں امتحان تیرے توفان بجلیاں سب تیری رضا تو جانے میری دعا مدینہ مہروانی اور آقا شیرے کے کردے نبی کے صدقے یا رب محب نازک کردے نبی کے صدقے یا رب محب نازک جنت بھی دے کرم سے کردے اتا مدینہ کردے کرم پدایا پھر سے دکھا مدینہ جنت سے کم نہیں جو جنت میں مام دینہ صاحب اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب ناصر علی ناصر صاحب کو رشیر لائیو اپنا کلام پیش گئی ناصر علی ناصر بہت شکریہ آپ کی نظر تین چار اشار ہیں عشق تیرا جو میری ذات کا دھارہ بنتا عشق تیرا جو میری ذات کا دھارہ بنتا میں بھنور میں بھی اترتا تو کنارہ بنتا ایسا لگتا ہے میرے نقش ادھورے ہیں ابھی ایسا لگتا ہے میرے نقش ادھورے ہیں ابھی تو مجھے چھوڑنا جاتا تو میں سارا بنتا تو مجھے چھوڑ نہ جاتا بہت شکریہ تو مجھے چھوڑ نہ جاتا تو میں سارا بنتا وہ جو تم سامنے بیٹھے تھے زمانے سے جدا وہ جو تم سامنے بیٹھے تھے زمانے سے جدا ایسا منظر میری آنکھوں میں دوبارہ بنتا ایسا منظر میری آنکھوں میں دوبارہ بنتا درد بچے کسی حیرت سے کھڑا دیکھتا ہے میرے سینے میں کسی آہ سے تارہ بنتا تاک میں یوں جلا وجود میرا تاک میں یوں جلا وجود میرا سارا روشن ہوا وجود میرا پہلے ایک سائے سے ملا اور پھر پہلے ایک سائے سے ملا اور پھر مجھ پہ تاری ہوا وجود میرا مجھ پہ تاری ہوا وجود میرا اکس در اکس تو چراغ کوئی اکس در اکس تو چراغ کوئی آئینا وجود میرا آئینا آئینا وجود میرا اتنے مٹی کے بت میسر تھے اتنے مٹی کے بت میسر تھے میں نے ثابت کیا وجود میرا میں نے ثابت کیا وجود میرا دو اشار پہلے تو کسی چپ میں گرفتار ہوا میں پہلے تو کسی چپ میں گرفتار ہوا میں پھر جا کے کہیں صاحبِ اظہار ہوا میں پھر جا کے کہیں صاحبِ اظہار ہوا میں اے شہرِ سخن جمیل صاحب آپ کی نظر ہے ایک شیر بے چاہے مجھے میری ضرورت نے یہاں پر بے چاہے مجھے میری ضرورت نے یہاں پر ایسے ہی نہیں رونا کے بازار ہوا میں ایسے ہی نہیں رونا کے بازار ہوا میں اے شہرِ سخن دیکھ میری دیدہ دلیری لفظوں کی عذیت کا طلبگار ہوا میں لفظوں کی عذیت کا طلبگار ہوا میں آپ کو ایک بار پھر مبارک بات بہت شکریہ ڈاک صاحب بہت شکن دیتا ہوں محترم ناصر منگل صاحب کو ناصر منگل صاحب جس کی جبین کا نور ہے روشن سہر کا نام جس کی جبین کا نور ہے روشن سہر کا نام تسبیحی بن گئی ہے قضاء قدر کا نام ناصر میں فاطمہ کی سنا کیا بیان کروں عباس جس کے حرف دعا کے اثر کا نام شکریہ بری مہروانی حویزل پچاند اشوار عباس جس کے حرف دعا کے اثر کا نام کس کو خبر تھی آئے گی ایسی خبر کوئی کس کو خبر تھی آئے گی ایسی خبر کوئی سہرا میں کھل اٹھے گی اچانک سہر کوئی سہرا میں کھل اٹھے گی اچانک سہر کوئی سوچا نہ تھا چراغوں سے خالی دیار میں کھولے گا نور بن کے تمنا کے در کوئی کھولے گا نور بن کے تمنا کے در کوئی میں چودویں کے چاند کو تک کر یہ سوچتا ابرے گا چرخ دل پہ بھی احساس کمر کوئی ابرے گا چرخ دل پہ بھی ایسا کمر کوئی دیکھے تھے خوشک پیڑ پہ خوابوں کے سبز پھول دیکھے تھے خوشک پیڑ پہ خوابوں کے سبز پھول خوابوں میں جاگتا ہے ابھی تک سمر کوئی خوابوں میں جاگتا ہے ابھی تک سمر کوئی ہر وقت جس طرح ہے زمانہ روان دوان ہر وقت جس طرح ہے زمانہ روان دوان درپیش ہے ہمیں بھی ازل سے سفر کوئی درپیش ہے ہمیں بھی ازل سے سفر کوئی شیروں کے نام پر یہ جگالی نہ ہو اگر شیروں کے نام پر یہ جگالی نہ ہو اگر شیری نزاکتوں پہ بھی رکھے نظر کوئی فن کی جمالیات سے ہوتی ہے شاعری مصرہ تو موضوع کرنا ہے چٹکی سے ہر کوئی اپنے تئیں جو حق تھا اسے برملا کہا اپنے تئیں جو حق تھا اسے برملا کہا رکھا نہیں ہے امنے کسی کا بھی ڈر کوئی کرنا ہے قصب فیض تو کرنا ہے قصب فیض تو یہ ذہن میں رہے سایا چراغ دے گا نہ جلوہ شجر کوئی سایا چراغ دے گا نہ جلوہ شجر کوئی ناصر علی کے در سے یہ سیکھی ہے بندگی ناصر علی کے در سے یہ سیکھی ہے بندگی ایک در پہ سر جکے تو نہ ہو در بدر کوئی کس کو خبر تھی آئے گی ایسی خبر کوئی سہرا میں کھل اٹھے گی اچانک سہر کوئی بہت سکھ مہدرم عرفان خان صاحب سے تشریف لائجر اپنا کلام پیش کی مہدرم عرفان خان صاحب اور دو شیر میں یوسف صاحب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں بلکل تازہ ہیں پھر رہے پرخار کو ہم نے بھی زیادہ کر لیا پھر رہے پرخار کو ہم نے بھی زیادہ کر لیا اور تجھ سے بائیوسی تھی لیکن دل کشادہ کر لیا ایک نئی امید پر روشن کروں گا پھر دیئے گھات میں بیٹھی ہوئی آندھی سے وعدہ کر لیا اور غزل کے چند اشار پھول جو رون کے گلزار نہیں ہو سکتا وہ کبھی زینت دستار نہیں ہو سکتا اور جس کہانی میں کہیں ذکر نہ تیرا آئے اس کہانی کا مکردار نہیں ہو سکتا جس کہانی میں کہیں ذکر نہ تیرا آئے اس کہانی کا مکردار نہیں ہو سکتا اور تجھ سے بڑھ کر بھی ہسی ہیں میرے اطراف مگر ہر کسی کا میں پرستار نہیں ہو سکتا اور صدر شیر دیکھئے چاک دل چاک جگر چاک گریبا ہوں میں مجھ سے اور عشق اظہار نہیں ہو سکتا چاک دل بہت شکریہ چاک دل چاک جگر چاک گریبا ہوں میں مجھ سے اور عشق کا اظہار نہیں ہو سکتا اور بات آپس کی ہے آپس میں ہی تیہ ہو جائے دل کا سودہ سر بازار نہیں ہو سکتا بہت 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 دل سودہ 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 بازار نہیں ہو سکتا اور تیرا نام لیے پوچھو بازار پھروں یہ میرے عشق کا میار نہیں ہو سکتا میں فرشتہ تو نہیں ایک بشر ہوں عرفان ایک بشر کیسے خطاکار نہیں ہو سکتا مہدرمہ رفت وحید صاحب آگی تشریف لائیے رفت وحید صاحب اپنا کلام پیش کریں سلسل آپ کی اجازت سے صرف چار شیئر رواہ ہے کل زمیں بیتاب چشم نم جیسا رواہ ہے کل زمیں بیتاب چشم نم جیسا اور اس کے بیچ شناور ہے کوئی ہم جیسا رواہ ہے کل زمیں بیتاب چشم نم جیسا اور اس کے بیچ شناور ہے کوئی ہم جیسا میں اپنی ذات کا اعلان کرنے نکلی ہوں لگے ہے میرا کٹا ہاتھ بھی علم جیسا ادو بھی چھوڑ گے آشنا بھی چھوڑ گے ادو بھی چھوڑ گے آشنا بھی چھوڑ گے مجھے زمین پہ ملا تھا مدار غم جیسا ادو بھی چھوڑ گے آشنا بھی چھوڑ گے مجھے زمین پہ ملا تھا مدار غم جیسا ہمیشگی کی طلب میں لیے جنم لاکھوں مگر وہ چاہنے والا میرا عدم جیسا ہمیشگی کی طلب میں لیے جنم لاکھوں مگر وہ چاہنے والا میرا عدم جیسا رواحے کلزم بیتاف چشم نم جیسا اور اس کے بیچ شناور ہے کوئی ہم جیسا مجھے زمین پہ ملے میں بہت جنمی شاہزی اکبر اور جو کہ پندی کا افتخار پرمین چاکر سے میری دوستی جو ہے وہ پہلے بھی تھی اب بھی ہے اور رہے ہی اور اس کا ساتھ تھا اور اس کا لکھنا اس کا بیٹنا ہمارا ساتھ دینا اور مجھے فخر ہے کہ پندی ہی سے اس کا دوسرا شہر پرنڈی تھا کراچی سے اور جب وہ یہاں سے دنیا چھوڑی رہی تو وہ بھی چاک جو تھا وہ اسلام آباد گئی تھا اور نازم آباد کے گھر سے چلی اور ایک چاک پر آکے زندگی کی بازیہار بھی اور جو بھی اس نے دکھ سہے تکلیفیں سہی وہ اس نے اسنی شاعری میں بیان نہیں کی جتنا محزاتی طور پر اس کے کافی دکھوں سے آگا ہوں اور ہم لوگ آخر میں پروین آگا ہوں اس سے پہلے ہم میں شاہدہ فاتمہ ہم سارے ان کے ساتھ تھے اور اس کے جو اب سی بی آر نے اس کو چلایا اور جو یہ دیے جا رہا ہے وارس مجھے خوشی یہ ہے کہ اس لمحباد کی مچی جو ہے شازیہ اس کو پورے باکستان سے کہ ازاز ملا اور اس کو شاہی بھی بھیلا اور پروین وقت سے پہلے چلی گئی اور اگر وہ آج ہو دی تو میرے خواہل میں یہ ایوارڈ کا سلسلہ نہ ہوتا اور اس کا ساتھ زندہ رہنا اور کہتے ہیں نا عبدی موت عبدی زندگی اس میں بھائی اور وہ حادثہ بھی اس کی لئے زندگی کا جیسے انہوں نے کہہ رہی تھی کہ اس میں کوئی مسئلہت ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہوں کہ اس کی زندگی جانا وہ بھی ایک حادثہ یا ایک مسئلہت تھی اور عطب میں خاتموں کا مقام کی کیونکہ اس سے پہلے عدا پا جاو جشورا پا ساری تھی اور پروین کے بعد بھی ایک لمبی فیلس ہے لیکن پروین اپنی جگہ دھون کے دھندرکوں میں روشنی کے مدھم اندھیروں میں ٹیک ٹریفک کے ازدہام میں خزاں کے انجام میں تم کہاں کھو گئی کیا کسی کی ہو گئی دھون کے دھندرکوں میں خوشبووں کے سنگ تھی تیتلی تھی رنگ بھری ٹکرا کی یوں گیری پنک سارے بکھر گئے تم کہاں کھو گئی کیا کسی کی ہو گئی رنگ سارے اتر گئے سکھ سارے نچڑ گئے تم کیوں بچھڑ گئی زندگی کے رنگ سے تم کہاں کھو گئی کیا کسی کی ہو گئی دھون کے دھندرکوں میں روشنی کے مدھم اندھیروں میں ٹریفک کے ازدہام میں خزاں کے انجام میں تم کہاں کھو گئی کیا کسی کی ہو گئی خوشبووں کے دن اور رنگوں کی کچھ راتیں رہ جاتی ہیں خوشبووں کے دن اور رنگوں کی کچھ راتیں رہ جاتی ہیں بھیگے بھیگے سے لمبوں کی برساتیں رہ جاتی ہیں تھم جاتی ہے سرگوشی وقت گزرتا رہتا ہے کان کی بالی میں لہراتی کچھ باتیں رہ جاتی ہیں خوشبووں کے دن اور رنگوں کی کچھ راتیں رہ جاتی ہیں رات گزر جاتی ہے لیکن خواب رکے رہتے ہیں وہیں جاکتی آنکھوں میں اور خواہش کی سوغاتیں رہ جاتی ہیں غازیہ لمحہ ایک میلنکہ اور خزانے یادوں کی عید گزر جاتی ہے بل میں شبراتیں رہ جاتی ہیں خوشبووں کے دن اور رنگوں کی کچھ راتیں رہ جاتی ہیں بھیگے بھیگے سے لمبوں کی برساتیں رہ جاتی ہیں اس شخص کو کب میں نے جتایا ہے کہ میں ہوں اس شخص کو کب میں نے جتایا ہے کہ میں ہوں لیکن وہ مجھے روز بتاتا ہے کہ میں ہوں اس شخص کو کب میں نے جتایا ہے کہ میں ہوں لیکن وہ مجھے روز بتاتا ہے کہ میں ہوں ایک بھید کی صورت ہے جہاں میں میری ہستی لوگوں پہ بہت دیر میں کھلتا ہے کہ میں ہوں اور میں خود کو مٹاتا ہوں تو کہتا ہے کہ تُو ہے ہونے کا خیال آئے تو کہتا ہے کہ میں ہوں اور ہونا میرا تسلیم نہیں کرتا زبان سے حیرت سے کھلی آنکھ میں لکھا ہے کہ میں ہوں بوشکے اور اب ہونا میرا تسلیم نہیں کرتا زبان سے حیرت سے کھلی آنکھ میں لکھا ہے کہ میں ہوں اور اب مجھ سے میرے بارے میں کیا پوچھ رہے ہو تم نے ہی تو احساس دلایا ہے کہ میں ہوں اور اس ڈھنگ نمائیا ہوئے کچھ رنگ میرے بھی اس ڈھنگ نمائیا ہوئے کچھ رنگ میرے بھی تطلی نے مجھے چھوکے بتایا ہے کہ میں ہوں اور لوگوں کی نگاہوں پہ کھلے کیا میرا ہونا دیوار سے لپتا ہوا سایا ہے کہ میں ہوں اور ہر سمت سے آتی تھی صدا کوئی نہیں ہے ایسے میں کوئی چیخ کے بولا ہے کہ میں ہوں اور میں خود کو مٹاتا ہوں تو کہتا ہے کہ تُو ہے ہونے کا خیال آئے تو کہتا ہے کہ میں ہوں سامان میں رکھا ہوا ہے عشق بھی امکان میں رکھا ہوا ہے حوصلہ سامان میں رکھا ہوا ہے عشق بھی امکان میں رکھا ہوا ہے دیب تاکوں میں جلائے جا چکے ہیں دیب تاکوں میں جلائے جا چکے ہیں آندھیوں کو دھیان میں رکھا ہوا ہے آندھیوں کو دھیان میں رکھا ہوا ہے اور چاندنی رکھی ہوئی ہے گھر کے اندر چاندنی رکھی ہوئی ہے گھر کے اندر دھوپ کو دالان میں رکھا ہوا ہے چاندنی رکھی ہوئی ہے گھر کے اندر دھوپ کو دالان میں رکھا ہوا ہے اور ایک جہاں وہ ہے جسے سب دیکھتے ہیں ایک جہاں وہ ہے جسے سب دیکھتے ہیں ایک تری مسکان میں رکھا ہوا ہے ایک جہاں وہ ہے جسے سب دیکھتے ہیں ایک تری مسکان میں رکھا ہوا ہے اور لاؤ کوئی شیع جو ہو اس کے برابر درد کو میزان میں رکھا ہوا ہے اور جانے والے لوٹ کر آتے نہیں ہیں جانے والے لوٹ کر آتے نہیں ہیں ایسا کیا زندان میں رکھا ہوا جمیر صاحب کی تشریف لائی ہے اور اپنا چیز کیجئے کہیں کحف میں طویل عرصے لوگ پڑے رہے ہیں کحف میں طویل عرصے لوگ زمین ہلی تو نکل آئے اپنے گھر سے لوگ پڑے رہے ہیں کحف میں طویل عرصے لوگ زمین ہلی تو نکل آئے اپنے گھر سے لوگ بس ایک پوسٹ لگا دی کسی نے ہلکی سی بس ایک پوسٹ لگا دی کسی نے ہلکی سی پھر اس کے بعد کوئی چھاج چھاج برسے لو بس ایک پوسٹ لگا دی کسی نے ہلکی سی پھر اس کے بعد کوئی چھاج چھاج برسے لو بس ایک پوسٹ لگا دی کسی نے ہلکی سی پھر اس کے بعد کوئی چھاج چھاج برسے لو گلی میں دور تلک کوئی بھی نہیں دکھتا گلی میں دور تلک کوئی بھی نہیں دکھتا دبگ گئے ہیں نہ جانے یہ کس کے در سے لوگ دبگ گئے ہیں نہ جانے یہ کس کے در سے لوگ پھٹے پرانے ضعیف و نظار کاغذ کے پھٹے پرانے ضعیف و نظار کاغذ کے کریتے ہیں پلندوں میں اپنے ورسے لوگ کریتے ہیں پلندوں میں اپنے ورسے لوگ کسی وبا کا اثر ہے ہے کس وبا کا اثر کسی وبا کا اثر ہے ہے کس وبا کا اثر تماغ زیدہ حریص طبع اور تر سے لوگ تماغ زیدہ حریص طبع اور تر سے لوگ یہ عشق وشق محبت یہ پیار کے فتنے ہیں یہاں وہاں پہ ہیں مسرور ان کے شر سے لوگ چلو چلو درست ادھر سے تو روتے جاتے ہیں چلو درست ادھر سے تو روتے جاتے ہیں کہیں پہ آتے ہیں ہستے ہوئے ادھر سے لوگ چلو درست ادھر سے تو روتے جاتے ہیں کہیں پہ آتے ہیں ہستے ہوئے ادھر سے لوگ پڑے رہے ہیں کحف میں طویلر سے لوگ زمین ہلی تو نکل لائے اپنے گھر سے لوگ بس ایک پوسٹ لگا دی کسی نہل کیسی پھر اس کے بعد کوئی چھاج چھاج برسے لوگ ہے کس وبا کا اثر تمہ گزیدہ حریص طبع اور تر سے لوگ موت سے پہلے بھلا مر جائیں کیا موت سے پہلے بھلا مر جائیں کیا ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا موت سے پہلے بھلا مر جائیں کیا ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا اور دل ہتھیلی پر لیے جاتے ہیں ہم دل ہتھیلی پر لیے جاتے ہیں ہم اس گلی میں ہاتھ خالی جائیں کیا دل ہتھیلی پر لیے جاتے ہیں ہم اس گلی میں ہاتھ خالی جائیں کیا موسمِ گل میں خزان کے خوف سے موسمِ گل میں خزان کے خوف سے ہم پہ جو بیٹی ہے وہ دہرائیں کیا ہم پہ جو بیٹی ہے وہ دہرائیں کیا اور اس طرح اس سے بچھڑنے کا سبب اس طرح اس سے بچھڑنے کا سبب تو غالب کی زمین میں ان کے طرح مصرہ پہ ایک عزل اکھیتی وہی پیش کرنا چاہوں گی کون ہے جس کو یقینوں اعتبار نغمہ ہے کون ہے جس کو یقینوں اعتبار نغمہ ہے اکھڑی سانسیں ہیں سبی کی اور بار نغمہ ہے جس کو یقینوں اعتبار نغمہ ہے کون ہے جس کو یقینوں اعتبار نغمہ ہے اکڑی سانسیں ہیں سبھی کی اور بارے نغمہ ہے ایک دھاگہ باندھ کر میں بھی یقین کا آگئی ایک دھاگہ باندھ کر میں بھی یقین کا آگئی ایک منت کا دیا بھی غم گسارے نغمہ ہے غم گسارے نغمہ ہے ایک دھاگہ باندھ کر میں بھی یقین کا آگئی ایک دھاگہ باندھ کر میں بھی یقین کا آگئی ایک منت کا دیا بھی غم گسارے نغمہ ہے وہ جگہ ایسی جگہ ہے رکس میں ہے غم جہاں وہ جگہ ایسی جگہ ہے رکس میں ہے غم جہاں وہاں تو میرے نالے کو بھی اعتبار نغمہ ہے وہ جگہ ایسی جگہ ہے رکس میں ہے غم جہاں وہاں تو میرے نالے کو بھی اعتبار نغمہ ہے بہت شکریہ جو مسلسل جاگتی ہے ہاتھ میں مشل لیے بے کلی کی وہ سہیلی رازتارے نغمہ ہے بے کلی کی وہ سہیلی رازتارے نغمہ ہے اور چب رہا ہے آنکھ میں کیا اے مغنی دیکھنا چب رہا ہے آنکھ میں کیا اے مغنی دیکھنا دھول ہے ماضی کی کوئی یا غبارے نغمہ ہے چب رہا ہے آنکھ میں کیا اے مغنی دیکھنا چب رہا ہے آنکھ میں کیا اے مغنی دیکھنا دھول ہے ماضی کی کوئی یا غبارے نغمہ ہے جو دھڑکتا تھا کبھی وہ اب ہمارا کب رہا جو دھڑکتا تھا کبھی وہ اب ہمارا کب رہا دل نہیں ہے میرے جانا یہ فشار نغمہ ہے دل نہیں ہے میرے جانا یہ فشار نغمہ ہے سانس میں مخفی ہیں سارے سر محبت کی قسم سانس میں مخفی ہیں سارے سر محبت کی قسم رکس کی تفہیم کیا ہے کاروبار نغمہ ہے رکس کی تفہیم کیا ہے کاروبار نغمہ ہے کاروان بھی ہے مجسر زاد رہ بھی ہے مگر کاروان بھی ہے مجسر زاد رہ بھی ہے مگر پھر حدی خانوں کو کیسا انتظار نغمہ ہے اور کیا سمندر کے سفر میں آسمان کو دیکھنا جب ہواسہ بادباہی اعتبار نغمہ ہے اور رابطے کے استاطل نے ہماری جان لی رابطے کے استاطل نے ہماری جان لی جا بجا ٹوٹا ہوا یہ تار تارے نغمہ ہے رابطے کے استاطل نے ہماری جان لی جا بجا ٹوٹا ہوا یہ تار تارے نغمہ ہے اور صبح دم سورج نے کھولا کرنوں کا جوڑا مگر شبگزیدہ لوگ سمجھے ایک شرار نغمہ ہے شبگزیدہ لوگ سمجھے ایک شرار نغمہ ہے کون ہے جس کو یقینوں اعتبار نغمہ ہے اکڑی سانسے ہیں سبھی کی اور بار نغمہ ہے مہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جناب ڈاکٹر برت عباس کا شکر گزار ہوں اگرچہ میں نے ان کے اور اپنے درمیان میں کبھی تقدیم و تاخیر کی کبھی پروانے کی جب بھی یہ پڑھیں لیکن یہ ظرف کی بات ہے کہ انہوں نے مجھ سے پہلے پڑھنا گواہر کیا بہت شکریہ آپ دو دن چھے ایک غزل کے شدید حفظ میں تازہ ہوا پرندے ہیں شدید حفظ میں تازہ ہوا پرندے ہیں نوید زیست کی زندہ سدا پرندے ہیں شدید حفظ میں تازہ ہوا پرندے ہیں نوید زیست کی زندہ سدا پرندے ہیں اور میری اڑان میں آسان یہاں ہیں کچھ یوں بھی فلک کی سمت میرے رہنما پرندے ہیں میرا پیام محبت کہیں نہیں رکھتا وہ اس لیے کہ میرا رابطہ پرندے ہیں میرا پیام محبت کہیں نہیں رکھتا وہ اس لیے کہ میرا رابطہ پرندے ہیں اور اسی لیے مجھے محبوب اس قدر ہیں نصیم یہ میں مقتدل کی سنا رہا ہوں کہ دوسری قدر سنانی ہے سر چار شخص رہتی ہے اسی لیے مجھے محبوب اس قدر ہیں نصیم جفا کے لفظ سے ناش نا پرندے ہیں اسی لیے مجھے محبوب اس قدر ہیں نصیم جفا کے لفظ سے ناش نا پرندے ہیں ایک چھوٹی بہر ہے اس لیے سمجھ لیں کہ جتنے شیر سناؤں اس سے آدھے سنا رہا ہوں نہیں پورا نہیں چھوٹے چھوٹے ارز کر رہا ہوں صاحب صدر سونے آنگن میں دن گزرتا ہے سونے آنگن میں دن گزرتا ہے کتنی الجھن میں دن گزرتا ہے سونے آنگن میں دن گزرتا ہے کتنی الجھن میں دن گزرتا ہے اور دل کے اندر چھپا ہوا ہے کوئی دل کی دھڑکن میں دن گزرتا ہے دل کے اندر چھپا ہوا ہے کوئی دل کی دھڑکن میں دن گزرتا ہے اور کاش ایسے ہر ایک دن گزرے کاش ایسے ہر ایک دن گزرے جیسے بچپن میں دن گزرتا ہے اور شوق ہے اس قدر اُلجنے کا خود سے انبن میں دن گزرتا ہے اور اس زمانے کے قید خانے میں ایک روزن میں دن گزرتا ہے اور مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا اور چشمیں نم کی ہیں برکتیں کتنی چشمیں نم کی ہیں برکتیں کتنی میرا سامن میں دن گزرتا ہے چشمیں نم کی ہیں برکتیں کیسی میرا سامن میں دن گزرتا ہے اور آخری شعر مقتہ ہے کہ میں ہوں غالب کا پیروکار نصیم میں ہوں غالب کا پیروکار نصیم ایک لڑکپن میں دن گزرتا ہے میں ہوں غالب کا پیروکار نصیم ایک لڑکپن میں دن گزرتا ہے سونے آنگن میں دن گزرتا ہے کتنی اُلجن میں دن گزرتا ہے نہ رہا میرے بات کوئی رسوائے محبت نہ رہا میرے بات شہر والوں نے مجھے یاد کیا میرے بات کوئی رسوائے محبت نہ رہا میرے بات شہر والوں نے مجھے یاد کیا میرے بات کس مسافر کے ٹھکانے کا پتا کرتی ہے کس مسافر کے ٹھکانے کا پتا کرتی ہے دستگیں دیتی ہے گلیوں میں ہوا میرے با کس مسافر کے عزیز عامد کمر صاحب کس مسافر کے ٹھکانے کا پتا کرتی ہے دستگیں دیتی ہے گلیوں میں ہوا میرے با میری آوارہ مزاجی کا ڈاکٹر صاحب میری آوارہ مزاجی کا سبب تھا کوئی میری آوارہ مزاجی کا سبب تھا کوئی اہلِ محفل پہ میرا بھید کھلا میری آوارہ مزاجی کا سبب تھا کوئی اہلِ محفل پہ میرا بھید کھلا میرے بات بے وفائی تو نہ تھا میری محبت کا سلہ بے وفائی تو نہ تھا میری محبت کا سلہ اس کو اس بات کا احساس ہوا میرے بات اس کو اس بات کا احساس ہوا میرے بات جس کو منظور نہ تھی میری رفاقت ہرگز یہ خاصی پرانی غزل ہے جس کو منظور نہ تھی میری رفاقت ہرگز دونڈتا ہے میرا نقشے کفے پا میرے بات جس کو منظور نہ تھی میری رفاقت ہرگز دونڈتا ہے میرا نقشے کفے پا میرے بات آئینیں دیکھ کے اس کو ہوئے حیران کیا کیا آئینیں دیکھ کے اس کو ہوئے حیران کیا کیا اس کے رکسار پہ وہ رنگ نہ تھا میرے بات اس کی سب شوخی رفتار تھی میری خاطر اس کی سب شوخی رفتار تھی میری خاطر راہ میں پھر نہ کوئی پھول کھلا میرے بات اس کی سب شوخی رفتار تھی میری خاطر راہ میں پھر نہ کوئی پھول کھلا میرے بات چھا گئی ساحلِ دریا پہ عجب خاموشی دیر تک آتی رہی میری صدا میرے بعد چھا گئی ساحلِ دریا پہ عجب خاموشی دیر تک آتی رہی میری صدا میرے بعد